ناظرین آپ کو اہم خبر سگا کریں گے جیلم کے نواحی علاقے یونین کانسل نکا خلاس پور کے لوگوں کا ڈی ای سی آفیس کے باہر احتجاج کیا گیا ہے پھارٹک میں مویشی اپنی مرضی کا ریٹ چارج کرنے لگے ہیں اس حوالے سے دیکھئے نوائنڈا تحکنیز مرسا قاسم کے یہ ریپورٹ بلکل ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جیلم ہے سیٹی میں جہاں جو ہے آج یونین کانسل ناڑا کے کچھ اہلے علاقہ سے گاریاں بھر کے یہاں اتجاج کرنے کے لئے آئے ہیں ان سے ہم جاننے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں نوبت آئی یہاں اتجاج ڈی پیو ڈی سی آفیس کے سامنے یہ کر رہے ہیں جی کیا مسائل ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا سارا مرہ مسائل یہ ہے کہ خاص کر کے پھاٹکل جو بھی جس کی زمین ہوتی ہیں وہ پھاٹکل کی طرف فون کرتے ہیں کہ مال ان کی زمین سے وہ لے کر جاتے ہیں حالانکہ گورنمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کا بھی مال فصل میں جاتا ہے تو وہ جس کا فصل ہے وہ مال پھاٹکل میں اندر کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ادھر سے فون کر جاتے ہیں پھاٹکل والا آ کر اس کی زمین سے خود مال لے کر جاتا ہے یہ چوری کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے کوئی سماح نہیں سنتا اور اپنی منمرضی والے پھاٹکل کر رہے ہیں ہمارے لوگ غریب ہیں ابھی مدربہ کے ہم نے آزار زار روپے بھی دے کر پھاٹکل خلاص پر سے ہم نے مال اپنا چھڑایا ہے نہیں آج آپ یہاں کیوں آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کس کون سے مسائل آپ کو درپیش ہے جن کی وجہ سے آپ یہاں ہیں اہم کا مسائل یہ ہے کہ ایک تو چارگاہ گوہ نارا کی ہے اس میں لوگوں نے قبضہ کیا ہے ان لوگوں نے ہی کرایا ہے ابھی وہ ہی ہمارا مال لے کر جا رہے ہیں مال ابھی دلنے سے نیچے بنا کر دلنے سے نیچے ہوتا ہے تو وہ لوگ پکڑ کر دے جاتے ہیں غریب آدمی ہیں جو ادھروں بڑے مشکل سے چڑھاتے ہیں اس گرمی میں تو وہ پھاٹک والے کو فون کرتے ہیں پھاٹک والے ادھر سے لے کر اپنی پھاٹک میں مال لے جاتے ہیں ابھی اس وقت بھی نکہ یونین کانسل اور پھاٹک میں ٹھائیڈنگر ہیں ان کو وہ نہیں چھوڑے کہتے ہیں ہم نے پانسو ہی لینے ہیں اور گورنمنٹ کا کیا ریٹ ہے گورنمنٹ کا ریٹ ہے پچھترہ یا پچاسی روپیہ ہے تو آپ نے یونین کانسل کے جو چیرمین ہے ان سے رابطہ کیا ہے مطلقہ تھانے سے رابطہ کیا ہے سب سے مطلبہ ہم نے رابطہ کیا ہے لیکن انہوں نے یہی بولا کہ ابھی دو سو روپیہ یا پانسو دے کر اپنی جان چھو لیکن جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہماری سنتے ہی نہیں ہیں وہ اپنی من مرضی کر لیتے ہیں اور آج آپ کے مطالبات کیا ہے جو ڈی پیو ڈی سیو صاحب کے سامنے آپ نے رکھنے ہیں ہم صرف یہی سار کہہ رہے ہیں کہ پھاٹک کا اگر جو گورنمنٹ نے ریٹ لگایا وہ ریٹ لینا چاہیے اپنی من مرضی لیکن ہم نے ہماری کسی نے بات نہیں سنی اس لیے سار بات یہ ہے کہ رسید لی جائے ریٹ کو پر جو ریٹ ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے لیکن بدماشی والا ریٹ نہیں ہوگا جی نظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ اگر ریٹ لیس اس پھاٹک کے باہر لگائی جائے تو ہم وہ ریٹ لیس دینے کو تیار ہے ہم نے متعلقہ تھانے سے بھی رابطہ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ دو سو روپیہ لے کر جانوار اپنے چھڑھانے جب ہم نے بات تیار ہو گئی جب ہم پھاٹک والے کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں پانچ سو روپیہ لوں گا یہ سرسر بدماشی ہے ہمارے ساتھ تو ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس پھاٹک کے اوپر جو گورنمنٹ کی ریٹ لیسٹ ہے وہ لگائے تا کہ اہل اعلیٰ کا آرام سے اگر ان کے جانوار وہاں بندے ہوتے ہیں تو وہ آزاد کروا سکے جی